قادی صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا تو چیف جسٹر صاحب کو اس کو پس نوٹس لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے تمام جتنے کیسز تھے ان کی لائیو پروسیڈن دکھائی جا رہی تھی تو آج جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہ اپنی ذات کا کیس کو ریپریزنٹ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ ایک اجتماعی کیس تھا قوم کا کیس تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیس تھا اس میں ہمیں افسوس ہے کہ آج خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا دوسری بات اللہ الحق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسرا تیرا نا آ رہے ہیں کہ مرشد نے فوٹو ریلیز کیتا ہے بیسے میرا مرشد کے ساتھ نام آ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرشد وہ مرشد جو میرا مرشد نہیں ہے جو پرے پاکستان کا مرشد ہے جو دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مرشد ہے وہ سب کا مرشد ہے تو مجھے تو خوشی ہے میرا ان کے ساتھ نام آ رہا ہے لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ اگر میں نے یہ فوٹو لی ہوتی تو میں اس کو سرعام تسلیم کرتا ابھی میں کوٹ میں موجود ہوں چیف جسٹر صاحب کو کہیں مجھے بلائیں میں تو چیف جسٹر صاحب کے پاس گیا تھا قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ چیف جسٹر صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے آج نہ کسی کی ماں محفوظ ہے نہ بہن محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ ججز محفوظ ہیں نہ صحافی محفوظ ہیں نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں اگر یہ جنگل کا قانون ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی قاضی چیف جسٹر صاحب پر ہے میں گیا تھا قائد صاحب آپ کو ہمارا انٹرہ پارٹی الیکشن نظر آ گیا آپ کو اتنا بڑا دھاندلا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فراد سب سے جھرنو الیکشن ہوا ہے اور ایک ہے لیڈر عمران خان جس کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا پارٹی توڑ دی گئی کہا گیا عمران خان ریجسٹری نشان لے لیا گیا اسی عدالت سے لیا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا فون بند کر دیئے گئے اور کہا گیا کہ اب عمران خان کو کون بوڑ ڈالے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا اللہ بھی ووڑ خان دا اور آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے اتنے زیادہ ووڑ دی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا طلق جنوبی پنجاب کے دلہ بھاول نگر سے ہے سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل زیہو الہق کا بیٹا اجازو الہق جو میرے سے پچاس در ووڑوں سے آ رہا ہوا ہے تیسرے نمبر پر تھا وہ کہتا ہے مجھے جتا دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے آپ ان کی فوٹو دکھانے سے ڈرتے ہیں لائف دکھانے سے ڈرتے ہیں اوپن ان کو ہیرنگ نہیں دے رہے آپ نے شیشے کے کمروں میں بند کیا ہوئے شیشوں کمروں میں بند کیا ہوئے آپ نے آپ ان کو باہر لے کر آئیں پاکستان اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے پاکستان میں جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا یہ آنے والا ہر لمحہ آپ دیکھیں گے جو کچھ کشمیر میں ہوا جو لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں ہمارا کسان اس کے ساتھ کیا ہوئے سو اگر آپ نے پاکستان کو مسائل سے نکال لیں تو عمران خانسو جیل سے نکالنا ہوگا پاکستان کے مسائل کا حل اس کا راستہ قیدی نمبر آٹھ سو چار سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا مچہا کوئی ڈیوائیس کوئی کیمرہ کوئی موبائل آپ کے پاس تھا میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بلائیں نا کریں تحقیق تفتیش اور لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو جس نے یہ فوٹو وائرل کی ہے میں نے سنے میں نے اگر کیا ہوتا تو میں مان جاتا بھائی میں تمہیں کوٹ میں موجود لیکن میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن نے لوگانا مرشدہ دیدار کرا دیتا آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جانتے ہیں یار ٹکا جی آپ نے ٹویٹ تو کیا میں نے ابھی ٹویٹ نہیں دیکھا ہو سکتا کسی نے میرے کو کیوم بنا کے گھر دیا ابھی تو وائرل بھی ایسے ہو جاتا ہے میں تو بھائی بیٹھا ہوں کوٹ میں اتنے کیمرے لگے ہیں اتنی سیکیورٹی ہے بلائے نا میں تو چیف صاحب کو پیش ہونا چاہتا ہوں اور چیف صاحب صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیف صاحب کیوں نہیں دکھایا خان صاحب کو لائی کس لئے روکا ہے کس لئے انٹرفیرنس کی ہے آج تو آپ کے سامنے ہوئی ہے تو قائد صاحب نے کیوں نہیں لائی دکھایا قادی صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لائی نہیں دکھایا جا رہا تو چیف جسٹر صاحب کو اس کو پس نوٹس لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے تمام جتنے کیسز تھے ان کی لائی پروسیڈن دکھائی جا رہی تھی تو آج جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہ اپنی ذات کا کیس کو ریپیزنٹ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ ایک اجتماعی کیس تھا قوم کا کیس تھا کرپشن کے خاتمے کیلئے کیس تھا اس میں ہمیں افسوس ہے کہ آج خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا دوسری بات اللہ الحق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسرا تیرا نا آ رہے ہیں کہ مرشدہ فوٹو ریلیز کیتا ہے بیسے میرا مرشد کے ساتھ نام آ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرشد وہ مرشد جو میرا مرشد نہیں ہے جو پرے پاکستان کا مرشد ہے جب دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کا مرشد ہے وہ سب کا مرشد ہے تو مجھے تو خوشی ہے میرا ان کے ساتھ نام آ رہا ہے لیکن میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ اگر میں نے یہ فوٹو لی ہوتی تو میں اس کو سرعام تسلیم کرتا ابھی میں کوٹ میں موجود ہوں چیف جسٹر صاحب کو کہیں مجھے بلائیں میں تو چیف جسٹر صاحب کے پاس گیا تھا قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ چیف جسٹر صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے آج نہ کسی کی ماں محفوظ ہے نہ بہن محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ ججز محفوظ ہیں نہ صحافی محفوظ ہیں نہ سیاسی کارکون محفوظ ہیں اگر یہ جنگل کا قانون دête اس کی ذمہ داری کس پر ہے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑی قاضی چیف جسٹر صاحب پر ہے میں گیا تھا کائی صاحب آپ کو ہمارا انٹرہ پارٹی الیکشن نظر آ گیا آپ کو اتنا بڑا دھاندلا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فراد سب سے جھرنو الیکشن ہوا ہے اور ایک ہے لیڈر عمران خان جس کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا پارٹی توڑ دی گئی کہا گیا عمران خان ریجسٹری نشان لے لیا گیا اسی عدالت سے لیا گیا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا فون بند کر دیئے گئے اور کہا گیا کہ اب عمران خان کو کون ووٹ ڈالے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا جان اللہ بھی ووٹ خان دا اور آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے اتنے زیادہ ووٹ دی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا طلق جنوبی پنجاب کے ذلہ بحاول نگر سے ہے سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل زیاءالحق کا بیٹا اجازالحق جو میرے سے پچاس در ووٹوں سے آ رہا ہوا ہے تیسرے نمبر پر تھا وہ کہتا ہے مجھے جتا دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے آپ ان کی فوٹو دکھانے سے ڈرتے ہیں لائیو دکھانے سے ڈرتے ہیں اوپن ان کو ہیرنگ نہیں دے رہے آپ نے شیشے کے کمروں میں بند کیا ہوئے شیشوں کمروں میں بند کیا ہوئے آپ نے آپ ان کو باہر لے کر آئیں پاکستان اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے پاکستان میں جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا یہ آنے والا ہر لمحہ آپ دیکھیں گے جو کشمیر میں ہوا جو لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں ہمارا کسان اس کے ساتھ کیا ہوئے سو اگر آپ نے پاکستان کو مسائل سے نکال لیں تو عمران خانسو جیل سے نکالنا ہوگا پاکستان کے مسائل کا حل اس کا راستہ قیدی نمبر آٹھ سو چار سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا اچھا کوئی ڈیوائز کوئی کیمرہ کوئی موبائل آپ کو پاکستان میں پھر کہہ رہے ہاں مہد عدالت میں کھڑا ہوں یار مجھے بلائیں نا کریں تحقیق تفتیش اور لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو جس نے یہ فوٹو وائرل کی ہے تو بس ایسا باب میں نے سنے میں نے اگر کیا ہوتا تو میں مان جاتا بھائی میں تمہیں کوٹ میں موجود لیکن میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن نے لوگاں دا مرشد دا دیدار کرا دیتا آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ ایسا ہے جانتے ہیں یار ٹکا جی لگتا تسی میں مروانا ہی مروانا ہے آپ نے ٹویٹ تو کیا ٹکا جی میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے ابھی ٹویٹ نہیں دیکھا ہو سکتا کسی نے میرے کو قوم بنا کے گھر دیا ابھی تو وائرل بھی ایسے ہو جاتا ہے میں تو بھائی بیٹھا ہوں کوٹ میں اتنے کیمرے لگیں ہیں اتنی سیکیورٹی ہے بھلائے نا میں تو چیف صاحب کو پیش ہونا چاہتا ہوں اور چیف صاحب صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیف صاحب کیوں نہیں دکھایا خان صاحب کو لائی کس لیے روکا ہے کس لیے انٹرفیرنس کی ہے آج تو آپ کے سامنے ہوئی ہے تو کائی صاحب نے کیوں نہیں لائی دکھایا آج